بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ سارت تارکین وطن بوکھ و پیاس سے حلاق اور پچیس سے زائد حالت غیر میں چنے گئے ذرائع کے مطابق کھلے سمندر میں سارت تارکین وطن بوکھ و پیاس سے حلاق پچیس کی حالت غیر ہو گئے لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ربڑ کی کشتی خراب ہونے سے وہ کئی دنوں تک سمندر میں بے یاروں مددگار پھانسے رہے جس کے دوران بوکھ اور پیاس نے ساٹھ افراد کی جان لے دی عالمی خبر ادارے کے مطابق اوشن واکنگ کی ٹیم نے کھلے سمندر میں اس کشتی کو دیکھا اور التالوی کوسٹ گارڈ کی مدد سے ریسکیو اپریشن کیا گیا جس کے دوران پچیس تارکین وطن کو بچا لیا گیا ان لاغر اور نیم مردہ افراد کو فوری طور پر طبیم داد اور پانی وغیرہ دینے کے بعد قریبی ہوسپیٹل میں منتقل کیا گیا جہاں درجل سے زائد افراد کی حالت تفتیشناک ہونے کے سبب حلاقتوں میں اضافے کے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ریسکیو اپریشن میں کشتی سے سار تارکینے وطن کی لاشیں بھی ملی زندہ بچ جانے والوں نے بتایا ہے کہ یہ افراد بوک اور پیاس کی وجہ سے مارے گئے کشتی میں خانے پینے کی ایشیا ختم ہو گئی تھی انٹرنیشنل آرگنیزیشن آئی او ایم کے مطابق مزشتہ برس تارکینے وطن کے لیے سب سے محلق سال تھا جب غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے کی کوشش میں آٹھ ہزار پانچ سو پینسٹھ افراد اپنی جان سے گئے اس تعداد میں پہلے دس سال کرکار توڑ دیا اکوام مہتہیدہ کی ایجنسی میں بھی کہا ہے کہ دوہزار تئیس میں ڈوبنے والے تارکینے وطن کی یہ تعداد اس سے پہلے برس کے مقابلے میں بیس فیصد زیادہ رہی ہے تارکینے وطن کے لیے سب سے خطرناک بحیرہ روم رہا ہے جہاں دوہزار تئیس کے دوران تیس سو انتیس اموات ہوئی ہیں یہ دوہزار ستارہ کے بعد سب سے زیادہ تعداد میں اور اس سال بھی اب تک کی تعداد گزشتہ برس کے برابر ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اب تک کیلئے اتنا ہی جزا کرنا